اپنی آنے والی پیڈیو کے لیے اس کو شیر ضرور کریں کو سنبھو یعنی impossible کو possible بنانے والی ان تینوں حضابی لڑکے کی کہانی آپ کو حیران ضرور کر دے گی ان تینوں لڑکیوں نے کھیل کے میڈان میں حضاب پہن کر جو کاناوہ انظام دیا ہے اس کو سن کر آپ داتوں تلے انگلی دوا لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں مینٹی نیوز اور میں ہوں عمران خان تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ابتحاز محمد کی انہوں نے اولمپک میں حضاب پہن کر پوری دنیا کو حیران کیا تھا پہلی بار کوئی کھلاڑی حضاب پہن کر جب دکھی تو پوری دنیا نے دیکھا وہ ایسا کرنے والی امریکہ کی پہلی مسلم کھلاڑی تھی وہ اس اولمپک میں پدب بھی ارجت کرنے والی پہلی امریکی مسلم کھلاڑی بنی انہوں نے دو ہزار سولہ میں یہ کاننامہ کیا انہوں نے کاسے پدب اپنے نام کیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں امائیہ زفر کے بارے میں زفر کے اول سولہ ورسکی ہے اور بہترین مکہ باز ہے زفر ایک بیان میں کہتی ہیں مکہ بازی کے بینا رہ نہیں سکتی انہیں کسی نہ کسی سے مقابلہ کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے وہ آگے کہتی ہیں میں مکہ بازی سے پیار کرتی ہوں لیکن میرے لیے اسلام مذہب بہت ضروری ہے میرے لیے ہجاب پہنا ضروری ہے کیونکہ میرے مذہب میں پڑھتے کی ضرورت بتائی گئی ہے جو میرے لیے کرنا بہت ضروری ہے یعنی کی سفر ایک ہجابی مکہ باز ہے اب ہم بات کرتے ہیں آمنہ الحداد کے بارے میں آمنہ نے ہر کسی کو چکایا ہے آمنہ نے ایک ویٹ لفٹر کے روپ میں اپنے کیجائیں کی شروعات کی وہ اس میں کافی سفر رہی ایشیا میں ویٹ لفٹنگ کرنے والی آمنہ پہلی حضابی مئیلہ ہے دو ہزار پندرہ میں انہوں نے زوڈن میں چھ سونڈ پدب اور تین درجت پدب اپنے نام کیے تھے ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے آپ ہمیں پہنچا سکتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں اور آپ ہماری اتنی مدد کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں جس سے ہماری ٹیم کا منوول قدسہ اور حمد بڑھ سکے کہ آگے ہم اور اس طریقے کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لکھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے